اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمشا ٹی وی نیوز خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں پنگلیو کے یوسی خان شاہ میں گاؤں اور اندزان خاص خیلے کے مکان کو کپری برادری کے لوگوں نے حملہ کر کے آگ لگا دی جس سے مکان میں موجود سامان جس میں نقد رقم اور مالی نقصان ہوا ہے اور گرد و نواح میں خوف و ویراز پیدا ہو گیا ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ آگ پر قابو پا لیا مدد رمشا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کپری برادری کے لوگوں نے مکان کے اوپر اچانک حملہ کر دیا اور آگ لگا کر فرار ہو گئے مکان میں پڑے ہوئے سامان کو بحی جلا کر بھی راک کر دیا انہوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال پہلے سرکاری زمین تھی جس کا پندرہ سال پہلے ایم پی حسنین مرزا نے فیصلہ بھی کیا تھا لیکن اس کی بھی کپری برادری کے لوگوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا ہم اس پی بدین اوپر سپریم کورٹ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف کر کے مکان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے ریپورٹ محمد ارس رمشا ٹی وی نیوز پانگریو قبر شامل کرتے ہیں لیا سے پبلک ہیلتھ انجیئرنگ کے ڈرائیور محمد اکرم اپنی مدد ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو چکے ہیں ایکسین محمد آمیر شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ملازمین ہمارے ادارے کے لیے قابل احترام ہیں اور باعزت ریٹائر ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کو با خوبی سر انچام دیا پبلک ہیلتھ انجیئرنگ لیا کے ایس ڈی او فطولہ دلانی صاحب امان اللہ اکاؤنٹ کلرک مرید حسین ہیٹ کلرک محمد شاہد اسٹینو محمد ندیم کمپیوٹر آپریٹر غزنفر اباس لیبارٹری انچارج غلام مصطفی بگا خالد حیات نے مبارک بات پیش کی محمد اکرم کو اپنے گھر رنگ پور پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا اس موقع پر محمد وسیم اکرم ڈاکٹر رفاقت رشید باجوا محمد امتیاز پاک آرمی محمد سلیم تاہر محمد نائیم تاہر محمد آمیر اور اہلِ علاقہ کے لوگوں نے بھرپور استقبال کیا ریپورٹ آصف اقبال تجرا ریمشہ ٹی وی نیوز مظفرگر کائرپور بڑڑو مہراند ہائیوے پر گنے سے بھری ٹریکٹر ٹرالی اور رکشے میں تسادم ماں بیٹا جام بھاک دو خاتون زخمی جن کو تشویش ناکھالک میں رورل ہیلتھ سینٹر ٹھری میرواہ پہنچایا گیا اطلاع ملنے پر پولیس واقع والی جگہ پر پہنچ کر ناش اور زخمی کو تشویش ناکھالک میں رورل ہیلتھ سینٹر ٹھری میرواہ پہنچایا گیا جبکہ تفتیش کے بعد سونیا بی بی موقع پر جام بھاک ہو گئی اور چھوٹا بچہ دو دل زخموں کتاب نہ سہتے ہوئے راستے میں جا بھاک ہو گیا جبکہ دو خاتون فاطمہ بی بی سمیرہ بی بی زخمی جن کی شناخت پنجاب کے زلہ خانوال سے ہوئی ہے جو کہ یہاں پر پھیری پر کپڑے اور برطن فرک کرتے تھے دوسری جانب ٹریکٹر ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب اور ڈرالر اور ڈرائیور حراست میں واقعہ کا مقدمہ ابھی تک درج نہ ہو سکا ریپورٹ نیمت اللہ ملہ ریمشا ٹی وی نیوز خیرپور خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے جہلم میوسپل کارپوریشن کے انصداد تجاویزات عملے کا مشکین محلے میں آپریشن تجاویزات مافیا کا میوسپل عملے پر چھوڑیا اور ٹوکو سے حملہ دھمکیاں سامان چھی لیا جھگڑی کی فورٹیج ریمشا ٹی وی نیوز کو موصول ہو گئی کاروائے کے لیے تھانے میں درخواست دائر ریپورٹ رومان انور ریمشا ٹی وی نیوز جہلم پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات ڈیفینس پیس کانسل پاکستان زلہ بدین کے صدر نئی محمد کے جانب سے میٹنگ رکھی گئی میٹنگ میں ڈیفینس پیس کانسل زلہ بدین کے نائب صدر وسیح میمن جنرل سیکیٹری رہانیت فور ڈیپٹری جنرل سیکیٹری سبحان فاروقی اطلاع سیکیٹری امتیاز میمن اور زلہ بدین کے میڈیا کوارڈینیٹر شراز میمن نے شرکت کی میٹنگ میں تعلقہ بدین باری کی حوالے سے مشاورات کی گئی جس کا جلد اعلان کیا جائے گا ریپورٹ جعفر مشتاق ریمشا ٹی وی نیوز بدین خبر شامل کرتے ہیں کڑھن سے کڑھن شہر وارڈ نمبر دو ملہ محلہ کے رہائشوں کا اپنی ہی برادری کے لوگوں کے بلا جواز تنگ کڑھن اور کڑھن پولیس کے خلاف عوامی پریس کلپ پر احتجاجی مظاہرہ تفصیلی ریپورٹ کے مطابق کڑھن شہر وارڈ نمبر دو ملہ محلہ کے رہائشی محمد اسمائل ملہ محمد حنیف ملہ عوامی پریس کلپ پر اپنی ہی برادری کے رمضان افرمو ملہ کی طرف سے بلا جواز تنگ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ رمضان افرمو ملہ میں ہمیں بلا جواز تنگ کرتا رہتا ہے ہمارے گھر کا بارہ توڑنے کے اوپر اس کو منع کیا تو وہ ہمیں موت مار کی دھمکیا دینے لگا ہے جس سے ہمیں جان کا خطرہ ہے رمضان ملہ کے خلاف ہم نے ایس ایس پی بدین سے درخواست فاروٹ کروا کر تھانہ کڑھن پر دی مگر چار دن گزرنے کے باوجود بھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے سیشن جج بدین اور ایس ایس پی بدین سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بلا جواز تنگ کرنے اور موت مار دھمکیا دینے والے رمضان ملہ کے خلاف کاروائے کر کے ہم سے انصاف کیا جائے اگر ہمیں کوئی بھی جانی اور مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار رمضان ملہ اور کڑھن ملہ پولیس ہوگی ریپورٹ جعوید علیکم ہار ریمشہ ٹی وی نیوز کڑھن مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے بدین سندھ کے عظیم ہاری رہنما شہید فازل راہو کی چونتیسویں ورسی راہو کی میں سادگی کے ساتھ منائے گئی شہید فازل راہو کے فازن صوبائی وزیر زراط محمد اسمائل راہو شہید فازل راہو یادگار کمیٹی کے کنوینر سابق تعلق ناظم محمد اسلم راہو اور راہو خاندان کے دیگر افراد نے شہید فازل راہو کے ساتھیوں اور دیگر کے ہمراہ شہید فازل راہو کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور قرآن خانے بھی کی گئی تقریب میں معززین اور صحافیہ سمیت شہید فازل راہو کے عقیدت مندوں نے کسی اتعداد میں شرکت فرزین محمد اسمائل راہو نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید فازل راہو عوامی لیڈر تھے کسانوں اور معززونوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے تھے ان کی سیاست کا مہور صرف اور صرف عوام تھا شہید فازل راہو نے اپنی جدو جہد میں کامیابیاں حاصل کر کے اپنا نام روشن کیا ہے جس کی وجہ سے شہادت کے چونتیس سال گزر جانے کے بعد بھی وہ عوام کے دلوں میں زندہ ہے انہوں نے کہا کہ شہید کے بتائے گئے رستے پر چل کر عوام کے خدمت کر رہے ہیں شہید فازل راہو نے اپنی سیاسی زندگی میں سندھ کے خلاف ہونے والی سازشوں سمیت غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے کی گئی ہر جدو جہد میں پہلی صفوں میں کھڑے رہے ہیں انہوں نے باتوں سے نہیں بلکہ عملی کام کے ذریعے عورتوں شاکردوں کسانہ اور معززونوں کے سیاسی لشکر تیار کر کے اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا شہید نے عملی کاموں کے ذریعے تاریخ میں مثال قائم کی جس پر خاندان کے لوگ آج بھی عمل پہ رہے ہیں ریپورٹ جعفر مشتاق رمشا ٹی وی نیوز بدین ریپورٹ جعفر مشتاق رہے ہیں ناظرین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بدین ریس انور جمالی، حیدر جمالی اور سجاد خواجہ کی جانب سے نیشنل پریس کلپ بدین کے نئے چنے گئے اہدے دران اور میمبران کے اعزاز میں دعا ہوتل پر اعزازی تقریب کا نکات مہمان خاص ایسے چو بدین محمد انور لغاری، امیر مندرو، ٹاؤن انچارج، سالم خوصو، نیشنل پریس کلپ بدین کے سرپرس عالی رسال احمد عباسی، صدر نفی سلیمان میمن، سینئر نائب صدر انیس میمن، نائب صدر شراز میمن، جنرل سیکرٹری زلفکار شم جوائنٹ سیکرٹری عبد الرشید بٹی، ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری نائی میمن، خزانچی جعفر مشتاق آڈیٹر، ریاض لاشالی، اطلاع سیکرٹری عبدالسطار ملہ، آفیس سیکرٹری علی انساری، ورکنگ کمیٹی، میمران، اشباق علی مندرو، غلام مصطفی سمرو، اقرار کمرانی، موززین، ماما ازغر، میمن مرتوزہ سمرو اور دیگر کو سن کی ثقافت، اجرک کے توفے پیش کیے گئے مزبانی کے فرائز انجام دیتے ہوئے رئیس انور جمالی کے بھائی حیدر جمالی اور سجاد حسین خواجہ نے کہا کہ نیشنل پریس کلپ بدین کی ٹیم بہترین کام کر رہی ہے انہوں نے بدین کے ہر اس مسئلے کی نشان ہی کی ہے جس سے عوام کی بھیلائی ہو سکے وارڈر سپلائی سے عوام کو ملنے والے خرابانی باکس ڈو میسائل کے ذریعے بدین کے نوجوانوں کی حق تلفی یا مختلف اداروں میں ہونے والی کرپشن پر نیشنل پریس کلپ بدین کے صحافیوں نے بینہ کسی خوف کے حق سچ لکھا ہے اسی لیے بدین کے غریب و مسکین لوگوں کی آواز علا ایمانوں تک پہنچتی ہے اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے احزازی تقریب رکھی گئی ریپورٹ جعفر مشتاق رمشا ٹی وی نیوز بدین